اسلام علیکم ایوریوان ایہو ایکسپٹیڈ اسلام ان رمضان ٹو تھوزن ٹوئنٹیٹو ایک سال پہنے ٹو تھوزن ٹوئنٹی سے میں نے ریسرچ کرنا سٹارٹ کیا تھا اور ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو میں رمضان میں میں نے اسلام قبول کیا اکیلے میں کسی کو بتائے بنا کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے ڈر تھا کیار لوگ کیا کہیں گے آفیس والے کیا کہیں گے پڑوسی کیا کہ رشتہ دار کیا کہیں گے کیا جواب دوں گا کیا میں ان کو جواب دوں گا کہ میں نے کیوں کیا یہ ہزار سوال پوچھیں گے کیونکہ ماحول بھی بہت خراب چل رہا آپ کو جیسے پتا ہوگا تو ایک سال تک میں نے کسی کو نہیں بتایا کچھ چند لوگوں کو پتا تھا کسی کے ساتھ اگر میں جاتا تھا باہر ان کے سامنے اگر نماز پڑھتا تھا تو ان کو تھوڑا سا پتا لگ جاتا تھا بٹ سٹل میں نے کسی کو مو سے نہیں بتایا درہم مسلم کبھی بھی نہیں بتایا اور الحمدللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تب سے میں نے آج تک نماز نہیں چھوڑی ہے دین آتا ہے 2023 کا رمضان آپ سب کو پتا ہے کہ اس ٹائم شیطان تھوڑا سا کابو میں ہوتا ہے ہمارے پاس اچھے کام کرنے کے لئے تھوڑی زیادہ willpower آ جاتی ہے میرے مند میں ایک بات آئی کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پوری دنیا مل کے بھی اگر آپ کا کچھ برا کرنا چاہے تو آپ کا برا نہیں کر سکتی اور اگر پوری دنیا مل کے آپ کا اچھا کرنا چاہے تو اچھا نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے تو یہ چیز میرے مند میں آئی اور دوسری بات یہ کہ لوگ کیا کہیں گے جو یہ ورڈ تھا نا میں نے سوچا اگر میں بیمار ہو جاؤں آج اور میری جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو کوئی بھی انسان چاہے وہ رشتہ دار ہے چاہے وہ کوئی دوست ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے کوئی بھی آپ کی ہلپ کرنے نہیں آئے گا ایک حد تک آپ کی ہلپ کرے گا کوئی بھی پھر آپ کی ہلپ کون کرے گا وہ رب وہ جو کائنات کو چلاتا ہے وہ رب آپ کی ہلپ کرے گا آپ کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو آپ کو کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے نہ ہی آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے آپ کو کھلانے والا وہ اوپر والا ہے تو اگر اس اوپر والے کے لیے میں سٹینڈ نہیں لے سکتا ہوں تو میری زندگی پہ لانت ہے تو میں نے اپنے آپ کو یہ چیز بولی اور اس کے بعد پھر میں نے اعلانیا اسلام قبول کیا اپریل 2023 میں میں نے سب کے سامنے اعلانیا اسلام قبول کیا اور یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور trust me guys مجھے یہ تھا کہ مجھے بہت سارے threats آئیں گے یہ مارنے کی دھمکی آئیں گی مجھے گالیاں پڑیں گی بہت زیادہ actually I was ready for that کہ بھائی مجھے گالیاں آنے والی ہیں مجھے threats آنے والی ہیں مجھے بہت کچھ جہلنا ہے یہ میرا struggle period ہے ایک سال سے تو میں struggle کری رہا تھا آگے بھی میری زندگی میں struggle ہوگا کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے but trust me اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کی ہے کیونکہ اللہ سے جس نے یاری لگا لی اس انسان کا کوئی بال باقا کر سکتا ہے بتاؤ 99% of people even Indian media نے میرا article publish کیا ہے zee news نے اور بھی بہت سارے میڈیا نے میرا article publish کیا ہے جس میں انہوں نے میری تعریف کیا ہے الحمدللہ اتنے سارے tweets لوگوں نے کیے ہیں مجھے congratulate کیا ہے اتنے سارے لوگوں نے مجھے دعائیں دی and میرا ساتھ دیا trust me اللہ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ میں نے سوچا تھا الگ اور میرے ساتھ ہوا ایک دم الٹا میں نے سوچا تھا مجھے گالیاں پڑے گی بٹ مجھے پیار ملا وہ بھی بے شمار پیار لوگ اتنا زیادہ انسپائر ہوں گے